السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج بات کریں گے حوروں کے تعلق سے آج دیکھیں میڈیا کے اندر حوروں کا تذکرہ چل رہا ہے ایک فلم کی وجہ سے جو کسی نے وہ فلم بنائی اور اسے جو ہے میڈیا پر نشر کرنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے اس کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں ہم بھی بات کریں گے حوروں کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا باتیں ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں کچھ پوائنٹ کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات وہ بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان بحیثیت قرآن و حدیث کا ماننے والا ہمارا ایمان ہے کہ حوروں کی حقیقت ہے اور جو باتیں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر کی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں سچی ہیں وہ باتیں بلکل برحق ہیں اور ان باتوں کا تعلق حقیقی دنیا سے ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے دوسری بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کی دیکھے حور یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے اللہ رب العالمین بدلے کے طور پر جنت کے اندر جنتیوں کو جو جنتی مرد ہوں گے ان کو حوروں سے نوازے گا اب وہ چاہے دو ہوں چاہے دس ہوں چاہے بیس ہوں چاہے بہتر ہوں چاہے اس سے زیادہ کیوں نہ ہوں یہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے جیسے آپ دنیا میں کوئی کمپیڈیشن کرواتے ہیں کوئی مقابلہ کرواتے ہیں اور پھر اس پر انعام آپ رکھتے ہیں کی پرائز ملے گا کوئی دس ہزار رکھتا ہے کوئی پچاس ہزار رکھتا ہے کوئی ایک لاکھ رکھتا ہے کوئی دس لاکھ رکھتا ہے کوئی ایک کروڑ رکھتا ہے کوئی کچھ رکھتا ہے کوئی کچھ رکھتا ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے نیک عمل کے بدلے جنت تیار کر رکھا ہے اور اس کے بدلے وہاں پر بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہیں مختلف نعمتیں ہیں انہی نعمتوں میں سے مردوں کے لیے حوروں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا اور باقاعدہ ان حوروں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہوں گی اور وہ حور ایسی ہوں گی جن کو کسی بھی انسان نے جنات نے چھوہ تک نہیں ہوگا ٹچ تک نہیں کیا ہوگا فیہن قاسرات الطرفی لم يتمثہن انس قبلہم ولا جان کسی نے چھوہ تک نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین باقاعدہ جنتی مردوں کا نکاح کرائے گا ان حوروں سے کذالک وزوجناہم بحور انعین اللہ فرماتے ہیں ہم حور عین سے ان جنتی مردوں کا نکاح کروائیں گے ساتھی ساتھ دنیا کی عورت اگر کسی مرد کی بیوی یہ دونوں میاں بیوی اگر جنت میں گئے ہوئے ہیں تو یہ عورت جنت میں بھی اس مرد کی بیوی ہوگی اور ساتھی ساتھ انعام کے طور پر اللہ رب العالمین حور بھی اس مرد کو جنتی مرد کو عطا کر دے گا لیکن جس نے برا کیا ہوگا وہ تو جہنم میں جائے گا وہ نرک میں جائے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے وہاں پر اس کو سزائیں ملتی رہیں گی جو دنیا سے شرک اور کفر کر کے گیا ہے جس نے اللہ کو نہیں مانا جس نے اللہ کے دین کا مزا قڑایا اور جس نے اللہ کی باتوں کا مزا قڑایا جس نے جنت کا مزا قڑایا جنت کی نعمتوں کا مزا قڑایا ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالی نرک میں ڈال دے گا جہنم میں ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے جو شرک اور کفر کر کے دنیا سے جائیں گے یہ دوسری بات تیسری بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی بات وہ کرے جو اسلام کو مانتا ہو حوروں کے تعلق تے تو سمجھ میں مغانے والی بات ہے لیکن بات وہ کرے جس کے پاس علم نہیں بات وہ کرے جس کے پاس جہنکاری نہیں بات وہ کرے جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا نہیں بات وہ کرے جو سات جنموں کا عقیدہ رکھتا ہے بات وہ کرے جو جنت اور جہنم کو اس شکل میں نہیں مانتا جس شکل میں ہم مانتے ہیں بات وہ کرے جو آخرت کی زندگی کا تصوری نہیں رکھتا بات وہ کرے جس کا حساب اور کتاب پر ایمان ہی نہیں ہے تو ایسے بندے کی بات کا کیا جواب دینا ایسے بندے کی بات کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے بلکہ اسے تو بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ بھائی جو یہ بات اسلام کے تعلق سے ہے جب تم اسلام کو نہیں مانتے ہو تو اسلام کے ان باتوں پر تمہیں بات کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے کہ جن باتوں کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث نے جتنا بتایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے تو ایسے لوگ بات کریں تو یہ آئرے غیرے ہیں یہ عجیب و غریب لوگ ہیں بلکہ عجیب و غریب نہیں غریب و عجیب لوگ ہیں کہ یہ بس ان کو علم نہیں ہے اور بس جو ہے ٹی آر پی کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اور اپنے آپ کو شو کرانے کے لئے دکھانے کے لئے یہاں وہاں کی باتیں کرو ان کا تذکرہ کرو ان کا تذکرہ کرو ایسے بات کرو یہ آسان طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے تو دیکھیں بھائی اس کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک اپنی حقیقت ہے جسے ہم مسلمان آخرت کی زندگی کہتے ہیں جو موت کے بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی ہے اسے برزخی زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اسابو کتاب کا جو مرحلہ ہوگا اسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے کہ اس میں نیک عمل کا بدلہ پانے کے بعد ایک بندہ جنت میں اور برے عمل کا بدلہ پانے کے بعد ایک بندہ جہنم کے اندر جائے گا اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو بات وہ کرے جس کے پاس علم ہو بات وہ کرے جس کے پاس بولنے کی صراحیت ہو بات وہ کرے جو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہو تب تو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے لیکن جس کا ایمان جس کا عقیدہ ہی اس کے خلاف ہو اسے بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے ایک چوتھی بات اس حوالے سے وہ یہ کہ جو لوگ بھی دین اسلام کی کسی بھی بات کا مزاق اڑاتے ہیں چاہے وہ حور کا مزاق اڑائیں چاہے وہ جنت کا مزاق اڑائیں چاہے وہ جنت کی نعمتوں کا مزاق اڑائیں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مزاق اڑائیں تو دیکھیں میرے پیارے بھائی جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی دھرم کو برا نہ کہا جائے ایسے ہی آپ کو بھی اسلام کی باتوں کا مزاق اڑانے کا حق نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ کا یہ بولنا غلط ہے سراسر غلط ہے اور ایک بات یہ بھی کہوں کہ اسلام کی باتوں کا جو شخص بھی مزاق اڑاتا ہے تو جس ذات نے یہ اسلام دین اسلام نازل کیا ہے یعنی ہمارا رب ہمارا اللہ ہمارا معبود وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو اسی دنیا کے اندر سزا ملتی ہے اور ایک آخری بات ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو ہے فیمس ہونے کے چکر میں فیم پانے کے چکر میں سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر جا کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور وہاں واہیات اور ہفوات باتیں جو ہے بکتے ہیں ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب نہ بنے ساتھی ساتھ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو دو چار ہزار روپے کے لیے فیم پانے کے لیے اور جو ہے ٹی آر پی کے چکر میں ایسے لوگوں کے ہاں قطعی طور سے نہ جائیں بلکہ جب بلایا جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کہہ کر کے ان کو چمانٹ مارے ان کو تھپڑ رسید کریں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اسلامی تعلیمات کا کسی بھی طریقے سے مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہوں تو یہ چند باتیں تھی جو حور کے تعلق سے اور اس سے متعلق باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اللہ حرب العالمین ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے اور مل کر ایک ساتھ رہ کر کے ایک سماج میں متعد ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی القریب و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن